دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عمل اگر آپ نے کر لیا یہ روزی میں رزق میں برکت کا عمل ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگر آپ کے گھر میں پیسو کے اعتبار سے تنگ دستی آ رہی ہے اور آپ کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے یا مالجی آپ پریشان حال ہیں یا آپ کسی تینشن میں کسی پریشانی میں ہیں تو پھر یہ عمل آپ کے لیے ہوگا یا آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہیں رشتے نہیں ہو رہے یا مالجی اسی طریقے سے آپ کے گھر میں آپ مکان بنانے کی سوچ رہے ہیں اور آپ کا مکان نہیں بن پا رہا ہے یا پھر آپ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ سوچتے کہ ہمارا اپنا ذاتی مقام ہو جائے تو پھر یہ عمل آپ کے لئے ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ سرویس کے معاملے میں سوچنے کہ ہماری نوکری لگ جائے یا بہت سارے اسٹوڈینٹس وہ ہوتے ہیں جو ایکزام تو دے چکے ہوتے ہیں اور وہ سوچتے کہ ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے اور نمبر ون ہم آ جائے اور ہم ٹوپ کر لیں تو پھر یہ عمل آپ ضرور کریں اور یہ خاص کا رزق میں برکت کے لئے بہت زیادہ پاورفل عمل ہے اب آئیے گا تو دیکھیں گا کرنا کیا ہوگا کرنا یہ ہے پہلے میں آپ کو اس عمل کی برکت ہے اور یہ عمل جو ہے سورے کوسر کا ہے اور سورے کوسر جو کہ امہ کے پارے میں ہے قرآن مقدس کی تیسوے پارے میں ہے اور جسے کہ آپ مطلب یہ سورت ہر کسی کے یاد ہوتی ہے نماز میں اکثر لوگ پڑھا کرتے ہیں اور سورے کوسر ہے تو یہ ہے سورے کوسر اس کا عمل ہے اس کے دیکھیں کچھ فضیلت ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سورے کوسر کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص زندگی میں جو شخص اپنی پوری زندگی میں ایک ہزار بار پڑھ لے گا سورے کوسر کو ایک ہزار بار پڑھے گا تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا یہ سورے کوسر کی فضیلت ہے اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ایک ہزار بار سورے کوسر پڑھے گا اور ایک ہزار بار نبی پر دروشری پڑھے گا تو بہت جلد اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا اور تیسری فضیلت لکھی ہے کہ اگر گھر میں بے برکتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پاس سو مرتبہ سورے کوسر کی پہلی آیت پڑھ کر یعنی انہ آت و انہ کل کا حضر یہ والی آیت پڑھ کر کے حضور کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں برکت کی دعا کریں تو گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے تو یہ تین فضیلتیں سورے کوسر کی میں نے آپ کو سنا دی اب عمل آپ سنیے گا کہ آپ کو کیا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو تین لونے لینا ہے کتنی تین لون اور وہ بھی لون ہو پھول والی کونسی پھول والی جس کے پر پھول لگا ہوا ہوتا ہے پھول والی لونے لیں لینے کے بعد ایک لون آپ کو ہاتھ میں اٹھانا ہے اور اٹھانے کے بعد اس پر تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھ لینا ہے اور دروشریف پڑھ کر پھر سورے کوسر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک سو انتیس مرتبہ یعنی ون ہنڈڈٹ ٹوئنٹی نائن ٹائمز یعنی ایک سو انتیس بار پڑھ کر آپ کو اس لونگ پر دم کرنا اس طریقے سے اس طریقے سے دم کرنا ہے اور دم کر کے اس کو ایک طرف پوٹھا کے رب دینا ہے پھر آپ کو دوسری لونگ لینا ہے اور دوسری لونگ پر بھی اسی طریقے سے سورے کوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک سو انتیس مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دینا ہے یعنی اس سے پہلے آپ کو سات مرتبہ گیارہ مرتبہ تین مرتبہ دروشریف پڑھ لینا ہے اور دم کر کے اس لونگ کو بھی رکھ دینا ہے پھر تیسری لونگ پر بھی اسی طریقے سے دم کر رہا ہے جب تینوں لونگوں پر آپ دم کر دیں تو دم کرنے کے بعد اب آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ایک لونگ اب یہ لونگیں پڑھی جا چکی ہیں اس پہ سورے کوسر آپ دم کر چکے ہیں ایک لونگ آپ لیں گے اور اسے پنی میں کرنے کے بعد اسے آپ وہاں پر رکھیں گے جہاں پر آپ اپنے لوگ کر میں پیسے وغیرہ رکھتے ہیں اسے آپ کما کر کے لائے اور ہر جگہ ہر گھر میں الگ الگ ہوتی ہے سیف الماری وغیرہ ہوتی ہے کوئی کہیں رکھتا کوئی کہیں رکھتا تو جہاں پر بھی آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں گھر میں ان پیسوں میں اس لونگ کو آپ کو رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد میں جو دوسری لونگ آپ کی بچی ہے دوسری لونگ کو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اسے بھی پنی میں کرنا ہے اور پنی میں کرنے کے بعد اس لونگ کو آپ وہاں پر رکھیں گے جہاں پر آپ کا سونا چاندی یا زیور وغیرہ رکھا رہتا ہے تو اس زیور میں اس لونگ کو رکھ دینا ہے اور جو تیسری باری لونگ بچی ہے وہ تیسری لونگ آپ کو پنی میں کرنے کے بعد اپنے پرس میں سینے والی پوکٹ میں آپ کو رکھنا ہے یا پھر آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کا کوئی آفیس ہے یا آپ کی دکان ہے جہاں پر آپ کا پیسہ اکھٹا ہوتا ہے تو اس دراز میں اس گلے میں آپ کو وہاں پر رکھ دینا ہے یا آپ کا گھومنے پھرنے کا کوئی کاروبار ہے تو اسے آپ لوگ کو اپنے ساتھ میں رکھئے گا اپنی پوکٹ میں ہر وقت رکھئے گا تو جس نیت سے بھی آپ جہاں جائیں گے انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہوگا جس نیت سے بھی آپ جس کے پاتھ جائیں گے وہ کام آپ کا ہوگا جس سے مان لیجئے گا آپ کو کوئی دکان نہیں دیرا کرائے پر آپ اس لوگ کو آپ سینے والی پوکٹ میں رکھئے گا ہو جائے گا جس سے آپ بات کریں گے وہ آپ کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا اور جو بھی آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ تین لوگوں کو تین مقام پر تین جگہوں پر آپ کو رکھ دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پھولی ہوگی اور یہ قرآنی عمل ہے یہ قرآنی عمل حساب ضرور کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ